اردو نیوز بلٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعبون کر رہے ہیں کشمیر سٹیل تربو ٹی ایم ٹی اور ٹیکنی سال انسٹیٹوٹ آف ایڈوانسٹ کمپیوٹر ٹیکنولوجی بارہ مولا اسلام علیکم ناظرین کشمیر کراؤن سے اردو نیوز بلٹن لے کر میں آپ کا محضبان جاوید مجید حاضر خدمت سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آئی دن کی اہم سرکیوں پر ریاستی بی جی پی صدر رویندر رہنہ نے کی محبوبہ مفتی کی گرفتاری کی مارک جمہو کشمیر میوہ باغات مالکان نے کیا کیابنٹ کی مارکٹ انٹرونشن سکیم کا استقبار ہندوستان میں جمہو کشمیر بنی پبلک فائنانس منیجمنٹ سسٹم لاغو کرنے والی پہنی یو ٹی ہندوستان میں کرونا کا کہر جاری ترپن ہزار تیم سو ستر مضبط کیس اور چھے سو پچاس آموات بھی درج اور شمالی کشمیر کے لنگیٹ آڈورا ماؤر میں کیا لوگوں نے پی ایم جی ایس وائی کے خلاف سخت احتجاج اب خبریں تفصیل سے جمہو کشمیر بی جی پی کے صدر رویندر رینہ نے حکومت سے محبوب مفتی کو فوری طور پر ایرسٹ کرنے کی مانگ کی ہے یہ بات انہوں نے آج جمہو میں ایک پریس کانفرنس میں کی ان کا کہنا تھا کہ محبوب مفتی نے یہ کیسے کہا کہ وہ کوئی بھی جنڈہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں جب تک ریاسود کو اپنا جنڈہ واپس نہ دیا جائے رویندر رینہ کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت آرٹیکل تین سو ستر کو واپس بحال نہیں کر سکتی انہوں نے ایل جی منوی سینہ سے محبوب مفتی کی فوری طور پر گرفتاری کی مانگ کی ہے یونین کیبنٹ نے آج پردھان منتری جناب نریندر مہدی کی صدارت میں مارکٹ انٹرونشن سکیم کو لاغو کیا اس سکیم کے تحت سیب باغات مالکان کو کافی رہت ملے گی یہ خبر سنتے ہی میوہ باغات مالکان میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اس سکیم کی وجہ سے مارکٹ میں سیب کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور قیمت بھی اچھی وصول ہوگی سر جی جو یہاں پہ میگا منڈی شپن بنی ہے اس سال ہر ایک نے ترقیب کیا مال کو بھی اچھی ریٹ یہاں پہ آئی ہے اور اگر گورنمنٹ ہمارے فائدے کے لئے اور کچھ سونجتا ہے وہ ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا اور دوسری بات ہے کہ سر آپ نے جو تھوڑا سلیت کر دیا اس میں کی کیونکہ مال کم سے کم پچھا ساتھ پر سنتے خاتم ہونے جا رہا ہے تو انسی اللہ اگر کوئی سکیم ہوتا ہے اگر پہلے لوگوں میں انفرمیشن پہنچے تو گورنمنٹ نے جو دیجر لیا وہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے نہیں یہ تو گروور کے لئے بڑھا فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں تو ریٹ بھی اچھا ہو رہا ہے اور تقریباً یہ سیٹھ روپیار کلو دیتا ہے اس میں گروور کا بہت بڑھا فائدہ ہے ہاں یہ تو پہلے آنا چاہے تو ابھی تقریباً سیزن آدھا ختم ہو گیا اب گروور کو بھی یہ سوچنا ہے کہ لاشٹ ٹائم ہے اس لئے بہت اچھا دیسیجن ہے گورنمنٹ کا کیونکہ یہ گروور ہندوستان میں جمہو کشمیر پہلی یوٹی بنی جس نے پبلک فائنانچل منیجمنٹ سسٹم کو لاغو کیا جمہو کشمیر نے پی ایف ایم ایس کو آٹھ زلے میں لاغو کیا ہے اس کا انقاد ایڈیشنل جنرل آف ایکاؤنٹس سبحاد کمار ماتھور نے جمہ کے دن کیا ان کا کہنا تھا کہ ان آفسز کے کھلنے کی مدد سے ایڈونسٹریشن اور منیجمنٹ میں بحالی ہوگی اور پیمٹ سیدھا خاتدار کے ایکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی اور اس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی بھی دیکھنے کو ملے گی یونین منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی میلپیر کے مطابق پچھتے چبیس گھنٹوں کے دوران ترپن ہزار تین سو ستر کرونا مضبط کیسز سامنے آئے اور اس کے ساتھ چھے سو پچاس آنوات بھی درج کی گئی اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان نے اٹھتر لاکھ کا آنکڑا پار کیا ابھی تک چھے لاکھ اسی ہزار چھے سو اسی کوویڈ مضبط کیسز ایکٹیو ہیں اور ستر لاکھ سولہ ہزار چھے تالیس کو ڈسچارج کیا گیا ہے اور ابھی تک اس وباہ کی وجہ سے ایک لاکھ ستارہ ہزار نو سو چھپل لوگوں کی جانے جا چکی ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ متاثر ریاست مہاراسترہ ہے جس میں ابھی تک چھے لاکھ پچیس ہزار ایک سو ستانوے مضبط کیسز ہیں اور بیتالیس ہزار آٹھ سو اکتیس ہموات بھی درج ہیں اس کے بعد آندھرا پردیش کرناٹکا تامل نادو اتر پردیش اور نیو دہلی شامل ہیں آج ادھر شمالی کشمیر کے علاقہ لنگیٹ آڈورا ماؤر میں مقامی باشندو نے محکمہ پی ایم جی ایس وائی اور پی ڈی ڈی کے خلاف سخت احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے ان کی سڑک خستہ حال ہے اور محکمہ نے ابھی تک میکنمائز نہیں کیا لوگوں نے محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف بھی سخت نارضگی کا احتجاج کیا سب سے بڑی پرولم جو ہے سو روڈ کی ہے پچھلے پانچ سالوں سے پورے ہندوارہ سے لے کر شاہنگی کا روڈ کمپلیٹ ہوا لیکن بیچ میں یہ کچھ چار پانچ سو فٹ ہے جو ان کمپلیٹ ہے ابھی جب یہاں سے گاڑی گزرتی ہے آپ لوگوں نے ابھی خود بھی دیکھا ہوگا جب بھی یہاں سے گاڑی گزرتی ہے تو جو روڈ کا دعا ہے یہ ہمارے گھروں میں گس کے ہمیں کھانے سے بلکل ہم کھانا بھی اچھی سے نہیں کھا پاتی ہیں روز مرا کی ہماری بات ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو اپنے مکانوں کی صفائی کرنی پڑتی ہے اس بنا پر کی ہمارے اس سڑکی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں نمبر ایک نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جو بجلی ڈپارٹمنٹ ہے میں بجلی ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گاؤں میں حلکہ آڈورا میں جو آپ نے بلز بیجے ہیں کیا آپ نے کبھی سروی اس بات کی کی ہے جن کو ہم بجلی ساڑھے چار سو کی بیج رہے ہیں بل بیج رہے ہیں کیا یہ اس قابل ہے ان کے گھر میں کتنے بلپس جل رہے ہیں اردو نیوز بلٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعبون کر رہے ہیں کشمی سٹیل ٹربو ٹی ایم ٹی اور ٹیکنی سال انسٹیچوٹ آف ایڈوانسٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی بارہ ملا ملک کس تعمیر سے ترکتی مزیش تراغ تہند سپرت قدمس پر تہند ہم سفر کشمی سٹیل ٹربو ٹی ایم ٹی سری چاہے بنلیتن یا دوپان محفوظ روزیو دوئی تو تہند مکان پان نیو تہند پانن کشمی سٹیل ٹربو ٹی ایم ٹی سری ٹرسٹ اور ریلائیبیلٹی ایوروپین سٹائل فرنیچر دنیا میں ہر کسی کا دل جیتنے کے بعد اب وادی کشمیر میں پہلا 3D شو روم ہیٹل فرنیچر جس میں کوئی کیل نہیں اور جرمن لکڑی میں اٹیلین فرنیشنگ سے تیار کیا ہوا فرنیچر وزیٹ ہیٹل فرنیچر ڈاکٹر باغ ناؤگام بائپاس ٹو نٹیپورا روڈ شری نگر فون نمبر 9149494043 01943518181 12 مولا میں ریڈی میٹ گارمنٹس کی دنیا میں جانا و پہچھانا نام ایمز گارمنٹس، ہول سیل، ڈیلرز اینڈ سپلائیڈز ہماری یہاں ہر طرح کے ریڈی میٹ گارمنٹس ہول سیل قیمتوں میں دستیاب ہے 12 مولا قصبے میں واحد اور منفرد ہول سیل دکان جہاں پر آلہ میار کے جانس گارمنٹس ہول سیل قیمتوں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں ملبوسات سے وابستہ تاجر ہماری یہاں سے ہر طرح کی ریڈی میٹ گارمنٹس امدہ قیمتوں میں حاصل کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے آپ ہمارے پاس تکشیٹ لے آئیے ہمارا پتہ ہے ایمز گارمنٹ مجھ سے لالا کمپلیکس بس فلور پی ڈیوڈ ڈیوڈ روڈ بارہ مولا رابطے کے لیے ڈائل کریں 7006049296 7006951006 9906424521